آج آپ کی ملاقات کے حوالے سے ہمارے کورسپانڈر اور چیف ریپورٹر پر ہیں رضا عوید مصطفیٰ نے ایک ریپورٹ تیار کیا اگر آپ کو اجازت ہو تو ہم وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے جائیں آگے جل کے ہم وہ دکھائیں گے خان صاحب لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ پہلے بھی اداروں کی کارکتگی کے حوالے سے ان سے ذکر کرتے رہے انہوں نے بھی ایک بات کہی آج کے ادارے کوئی بھی اچھی خبر کسی بھی ادارے سے ہمیں نہیں حاصل ہو رہی جس میں آپ نے پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں اوگرا سوئی ناظرین گیس انہوں نے کہا ہے کہ اداروں سے جب بھی سوئی گیس کا ادارہ آئے گا سامنے ان کے تو وہاں ریٹ بڑھ رہے ہوں گے بجلی کا ادارہ آئے گا سامنے وہاں ریٹ بڑھ رہے ہوں گے ادھر ہی میرا اشارت ہے فینانس کا ادارہ آئے گا تو وہاں ڈالر کا ریٹ بڑھا ہوگا اب ذہن تنگ ہوا تمام ریٹوں سے تمام مسائل سے تو کہیں گے چلو ہم انٹرٹینمنٹ میں جاتے ہیں کرکٹ پہ جائیں گے تو ادھر بیڑا گھرک ہوگا تو بیڑا گھرک کی گھرک ہے لٹو جی پھٹو جی والا کام ہے تو وہ جو ہے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کرکٹ کا بھی انہوں نے خاص کا ذکر کیا ذکر کیا انہوں نے کرکٹ کیا وہ قائدت ہوگا وہ بھائی ایک عدالتی جب خبریں کچھ آتی ہیں تو کچھ ہو پاتی ہے کہ مارڈل کوٹس بھی چل رہی ہیں ای کوٹس بھی کام کر رہی ہیں بچوں کی عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں لیڈیز کے معاملے میں بھی کام ہو رہا ہے اور جو مختلف پرانے کیسز ہیں کریمینل وہ نپٹائے جا رہے ہیں اور یہ بھی آویرنیس دی گئی ہے کہ آپ جو ایویڈنس ہے اس پہ جائیں اور کیونکہ انہوں نے بڑے دو چار واقعات بھی سنائے خان صاحب پہلے ریپورٹ دیکھ لیں پھر اس پر مزید بات کریں گے ذرا وہ ریپورٹ پلے کیجئے گا چیئرمن پاکستان گروپ آپ نیوز پیپر اور سینئر انکر پرسن روز نیوز سردار خان نیازی نے اسلام آباد میں چیٹ جسٹس آف پاکستان محترم آصف سعید خوصہ سے ملاقات کی محترم آصف سعید خوصہ نے ایس کے نیازی کی خیریت دریافت کی ایس کے نیازی نے محترم آصف سعید خوصہ کے فوری اور سستے انصاف کے لئے اقدامات کی تعریف کی چیٹ جسٹس نے قرار دیا کہ یہ سب کچھ ایس کے نیازی کے تعاون و مدد سے ممکن ہوا ایس کے نیازی کا کہنا تھا کہ مادل کورس کا قیام چیٹ جسٹس صاحب کا بہترین کاننامہ ہے محترم آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ نیازی صاحب یہ سب کچھ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اس موقع پر چیٹ جسٹس محترم آصف سعید خوصہ نے ایس کے نیازی کو جیڈیشل اکیڈمی میں مادل کورس کے ججس کے ہمراہ وہ گروپ فوٹو بھی دکھایا جس میں ایس کے نیازی بھی موجود تھے ملاقات کے دران محترم آصف سعید خوصہ نے ایس کے نیازی کو تفصیلی ملاقات کے لئے دعوت بھی دی چیٹ جسٹس پاکستان محترم آصف سعید خوصہ کے سستے اور فوری انصاف کے لئے انقرابی اقدامات ایس کے نیازی اور عدلیہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے پروگرام سچی بات کے لئے کیمرامین عمران خوکر کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز نیوز اسلامباد جی خان صاحب ہم نے ریپورٹ بھی دکھائی اور آپ کی تفصیلیں ان سے ملاقات ہوئی ہیں اداروں کی ہم بات کریں تو ادارہ ایک نیپ بھی ہے اور نیپ کا بجٹ بڑا ہے ٹھیک ہے تو اب نیپ اچھے طریقے سے کام کر پائے گا ان پر جو پہلے ایک بات آتی تھی کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اب تو ان کا بجٹ تقریباً دگنا کر دیا گیا ہے تو یہ وسائل پورے بھی ہو سکیں گے اب آپ نیپ سے مطمئن ہو پائیں گے نیپ کے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کے وسائل سرکاری تو ہو گئے ہیں وہ پتہ نہیں اندرونی معاملات ان کے کیسے ہیں لیکن نیپ چیئرمن چاہتا ہے کہ کام بہتر ہو اور کام اچھا ہو اور میرا خیال امید رکھنے چاہیے کہ بہتر کام ہو ٹھیک ہے انہوں نے ایک اور بات کی نیپ صاحب کہ جو بھی صورتحال ہو رہی ہے ملک میں چاہے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہو رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جنگ چل رہی ہے اس سب کا ذمہ دار کون ہے اس پر میں بات نہیں کرتا لیکن یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے تو نیپ صاحب اس کا ذمہ دار ہے کون آپ کی نظر میں کون ہے کوئی بندہ دونوں پارٹی ہے میں نے اقتطاع میں جو پارٹی ہے اور حضب اقتلاف نے بھی کہ تقریر کے دوران کوئی نہیں بولے گا بولے گا اور آج جو چباز شریفی نے میرا خیال ہے دو گھنٹے کے تین گھنٹے کی سپیچ کی یہ کتنا سکتا ہے اور اگر 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 جہی سپیچ عمران خان کو بھی کرنے دے پرائیم میریسٹر کو بھی کرنے دے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے نا ڈیٹیل انڈ ڈسکس ہو جائے گی آج تو بڑی ہوپ ہے اسمبلی کی کہ اسمبلی میں کیوں ہوا کیسے ہوا کسی کے آنے سے ہوا کسی کے جانے سے ہوا کسی کے خوف سے ہوا کسی کے کیوں یہ بات ہوئی یہ لیکن خوف سے ہو در سے ہو پریشانی سے ہو یا بھل بھلے کے ہو اچھا کام ہو قوم کے لیے بہتر ہو پارلیمان کے لیے بہتر ہو تو اچھی بات ہوتی ہے آج جو یہ تائپ آیا ہے کہ ایک دوسری کی سپیچ میں کوئی بندہ بہت لے کہا نہیں یہ بہت اچھی بات آج کے جنڈے پہ تو ہم ناوی صاحب آگے بات کریں کہ آج تو بجٹ بھی اپوزیشن نے مسترد کر دیا اور وہ بھی ترہیم ہم نے بتائیں کہ باس ہے نا باس ہے نا ڈسکس انہوں نے کہا ہے علیدہ بجٹ لائے لیکن اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی ڈسکشن ہوگی اس کے بعد لائیں گے نہیں لائیں گے وہ اگلا محلہ ہوگا اس پہ ہم بات کریں کہ بچوں اور خواتین کے حوالے سے جو کورس بننے جا رہی ہیں اس میں تو منی بجٹ بھی لائے سکتے ہیں کوئی اگر وہ مشکلات ہیں تو اس میں بجٹ پاس ہو کے منی بجٹ بھی آ سکتے ہیں اور یہ حکومت تو ایسے بھی منی بجٹ کے بارے میں کافی مشہور رہی ہے پچھلے کچھ دیروں میں نہیں نہیں یہ تو نہیں نواز شریف کے دور میں منی بجٹ آتے رہے ہیں بلکل لیکن ان کے ایک سال میں دو سے تین اکٹھے بجٹ آئیں لیکن ایسا بچوں اور خواتین کے حوالے سے جو کورس بننے جا رہی ہیں یہ کتنی ضروری تھی کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے ہم دیکھ رہے تھے وہ انہوں نے جس طرح ذکر کیا کہ سنفی تشدد چیف جسٹس صاحب پاکستان نے تو یہ کہا کہ بچوں کے لیے جو اور لیڈیز کے لیے کورس بنیں گی اس میں ورزی اور وہ محول عدالت والا نہیں ہوگا گھرے لو محول ہوگا گھرے لو محول ہوگا یعنی کہ ان کی ذہنی نشونما ڈسٹرپ نہ ہو ڈسٹرپ نہ ہو